خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے اسلام کے پانچ ارکان میں جو تیسرا رکن ہے توحید نماز اور اس کے بعد جو تیسرا رکن ہے اس کو زکاة ہم کہتے ہیں میں اس پر کچھ روشنی آج آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ زکاة کیا چیز ہے اس کی کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے کیا طریقہ ہے کیا نساب ہے زکاة نہ دینے کا کیا انجام ہے اور کچھ اور موٹی موٹی باتیں اس خطبہ جمعہ کے مقتصر سے وقت میں میں پیش کرنے کی کوشش کروں سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ زکاة ہے کیا چیز زکاة اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فکس کیا ہوا ایک حق ہے ہمارے مال یہ کوئی احسان نہیں کرتے ہم غریبوں پر یہ کوئی احسان نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ نے حق بنایا ہے ہمارے مال یہ جو مال ہم کماتے ہیں یہ اللہ کا دیا مال ہے یہ ہمارے ٹیلنٹ اور ہماری صلاحیت اور ہماری قابلیت سے نہیں ملائے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی دکاندار ہے کوئی خریدار ہے کوئی جھوڑی میں رہتا ہے کوئی محل میں رہتا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں اگر اللہ نے ہم کو غنی بنایا ہے مالدار بنایا ہے تو اسی اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے مال میں ڈھائی پرسنٹ چالیسوں ہصہ اللہ کی راہ کے لیے وقف ہے وہ ہمارے مال میں حق ہے وَفِيَ مُوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندوں کے مال میں مانگنے والے غریبوں مجبوروں کا حق ہے اللہ نے اس کو حق قرار دیا یہاں ایک بات ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں بہت طریقے کے ٹیکس ہم دیتے ہیں مکان ٹیکس بجلی ٹیکس پانی ٹیکس اتنے سارے ٹیکس دینے کے بعد ہم زکاة بھی دیں تو بھائی یہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں یہ اس ملک میں اس ملک کے قانون اور اس ملک کے دستور کی روشنی میں ہم دیتے ہیں اس ملک میں ہم رہتے ہوئے بہت ساری حکومت کی طرف سے بہت ساری سہولیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں بجلی استعمال کرتے ہیں پانی پیتے ہیں مکان میں رہتے ہیں تو حکومت نے ان خدمات اور ان سیواؤں کے بدلے آپ پر ایک ٹیکس لگایا ہے اس کا زکاة سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکاة کوئی ٹیکس نہیں ہے زکاة تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے ہمیں پاک کرنے کے لیے مال کی محبت اور حرص اور لالش سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے زکاة کو حکم دیا اور یہ اس اللہ کا کرم ہے اس نے دھائی پرسنٹ کا حکم دیا ہے بھئی مال تو ہنڈرٹ پرسنٹ اسی کا دیا ہوا ہے وہ اگر یہ کہہ دیتا کہ تم سالے ستانوے پرسنٹ ہمیں دو ڈھائی پرسنٹ تم اپنے پاس رکھو تب بھی ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں تھا مال تو اسی کا دیا ہوا ہے لیکن یہ اس کا کرم ہے اور ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے مال کی محبت کو دیکھتے ہوئے اور ہمیں مال کی ضرورت ہے یہ دیکھتے ہوئے اس کا کرم ہے کہ اس نے ڈھائی پرسنٹ صرف ڈھائی پرسنٹ کا حکم دیا ہے سالے ستانوے پرسنٹ تم رکھو ڈھائی پرسنٹ ہماری راہ میں خرش کرو یہ ہے زکاة یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکاة کا جو یہ حکم ہے یہ مکہ ہی میں نازل ہو گیا تھا زکاة کا ذکر سورہ مزمل کے اندر ہے قرآن کے انتیسوے پارے میں علماء کہتے ہیں سورہ مزمل مکہ میں شروعاتی دور میں نازل ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة کا حکم شروعات ہی میں دے دیا گیا تھا ہاں زکاة کی جو تفصیلات ہیں جو ڈیٹیل ہیں اور جو نصاب وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں مدینہ میں بعد میں ہجرت کے بعد مدینہ میں اس کو نازل کیا گیا زکاة نہ دینے کا انجام کیا ہے بڑا سخت انداز بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر آیت تیس اور اٹیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکاة اس کی نہیں دیتے تو اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں قیامت کے دن ان کے سونے اور چاندی کے ان زیورات کو ان سکوں کو ان اشرفیوں کو ان کی دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا سب سے پہلے پیشانی کا ذکر اللہ نے کیا کیونکہ سب سے پہلے انسان کسی غریب اور ضرورت مند کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر سلوٹیں آتی ہیں پیشانی پر بد آتی ہیں سب سے پہلے پیشانی کو داگا جائے گا وَجُنُوبُهُمْ اور پہلووں کو داگا جائے گا ضرورت مند کو دیکھا پہلو گھوما کے جانے لگا پھر پہلو کو داگا جائے گا وَزُهُورُهُمْ اور پھر پیٹ کو داگا جائے گا کیونکہ پھر پیٹ دکھا کے بھاگتا ہے آدمی ضرورت مند کو دیکھا زکاة کی حقدار کو دیکھا اب پیٹ پھر کے بھاگ رہا ہے تو پیشانی کو پہلو کو اور پیٹ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ دولت ہے جو تم دنیا میں اکٹھا کرتے تھے لو اس کا مزا چکھو لو اس کے عذاب کا مزا چکھو ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں زکاة نہ دینے والے کا کیا انجام ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقل ہے روایت اللہ کے نبی کہتے ہیں من آتاہ اللہ مالا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا فلم یعدی زکاة اور اس کی زکاة نہیں دیتا ہے مُسِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَى اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سامنے کی شکل میں آئے گا ایک ایسے خطرناک قسم کے سامنے کی شکل میں آئے گا جو نہایت زہریلہ ہوتا ہے لَهُ زَبِي بَتَان اور اس سامنے کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں جو دو دھبے ہوتے ہیں جو اس کی ایک پہچان ہوتے ہیں یہ بڑا خطرناک اور بڑا زہریلہ سامنے يَوْتَوْقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ سامنے کی گردن میں لپڑ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا اَنَا كَنْزُكْ اَنَا مَالُكْ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تو دنیا میں ایک اٹھا کرتا تھا اللہ کے نبی نے اس کے بعد سورہ آل عمران کے آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور اپنے مال کی صحیح زکاة نہیں نکالتے وہ یہ نہ سمجھے وہ اچھا کر رہے ہیں بل ہوا شر اللہم وہ برا کر رہے ہیں آج تو گنتی کی دنیا ہے میرے بھائی آج انسان یہ دیکھتا ہے بھائی ہم کو سو میں ڈائی پرسنٹ دینا پڑے گا ہمارا ڈائی پرسنٹ کم ہو جائے گا آج جو ہے ڈیجٹس کی دنیا ہے گنتی کی دنیا ہے مگر یاد رکھو گنتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے وہ جو ڈائی پرسنٹ آپ کا جا رہا ہے وہ ڈائی سو پرسنٹ بن کے واپس آئے گا انشاءاللہ اور ڈائی پرسنٹ کو نہ دینے کا انجام یہ ہوگا کہ اس سے کہیں گناہ زیادہ آپ کا نقصان ہو جس کو شریعت میں برکت کہا ہے جس کو شریعت میں برکت کہا ہے وہ برکت کوئی گنتیوں اور ڈیجٹس میں اور آداد و شمار میں آنے والی چیز نہیں ہے وہ برکت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن محسوس کرتے ہیں انسان زکاة دینے کے بعد سکون کی زندگی گزارتا ہے برکت کی زندگی گزارتا ہے اور زکاة نہ دینے کے بعد کروڑوں کمارا ہے لیکن سکون نہیں ہے پریشان ہے ترہ ترہ کی اندیشیں ہیں ترہ ترہ کے ڈر ہیں ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں ترہ ترہ کی مصیبتیں ہیں تو میرے بھائی زکاة دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے آپ کے مال کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے اور بڑے واقعات موجود ہیں بڑے واقعات موجود ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے واقعات موجود ہیں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنے مال کی زکاة دیے اللہ نے مال کو ڈوبنے سے بچا لیا اللہ نے نقصان سے بچا لیا اللہ نے کاروبار میں خطرے سے بچا لیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکاة نہ دینے کا انجام آخرت میں تو جو ہے سو ہے دنیا میں بھی بڑا خطرناک انجام اللہ کے رسول ابن ماجہ کی ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ زکاة نہ دینے سے بارش نہیں ہوتی ہے جو لوگ اپنے مال کی زکاة نہیں دیتے آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکاة اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا اس پر عمل نہیں کیا تو قدرتی آفتیں آئیں گی نیچورل ڈیزیشٹرز اور قدرتی مصیبتیں آئیں گی جو ہم جھیل نہیں پائیں گے جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے تو میرے بھائیو زکاة اسی لئے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اٹھاسی سے زیادہ مقامات پر زکاة کا ذکر ہے زکاة نہ دینے والا گنہگار ہے اور زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کہا کہ یہ نبی کے دور میں ہم دیتے تھے اب نہیں دیں گے نبی موجود تھے نبی زندہ تھے ان کو دیتے تھے اب ہم زکاة نہیں دیں گے زکاة کا انکار کر دیا ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی ان کو کافر مانا ان کو مشرق مانا اور کہا تم زکاة کا انکار کرتے ہو تم اسلام کے اندر نہیں ہو اسلام کے اندر ہو تو زکاة دینی پڑے اور حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی بڑا یاد کیا جاتا ہے کہا تھا واللہ اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ اونٹنی کے ایک بچہ بھی اگر زکاة میں دیتے تھے یا ایک رسی بھی زکاة میں دیتے تھے تو جب تک وہ رسی اور وہ اونٹنی کا بچہ میں لینے ہوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا تو میرے بھائیو زکاة اسلام کا ایک فریضہ ہے اسلام کا تیسرا رکن ہے اور اس کو دیے بغیر ہماری دنیا اور آخرت کوئی کامیاب نہیں نہ دنیا میں سکون سے رہیں گے نہ آخرت میں چین سے رہیں گے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زکاة ہے یہ کس کو دینا ہے کس کے اوپر فرض ہیں اور کس کو کس کو ہم زکاة دے سکتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکاة کی جو رقم ہے وہ مسلمان کو دی جائے گی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی غیر مسلم کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں خیرات کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں لیکن غیر مسلم کو آپ زکاة نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جواب یمن بھیج رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا پہلے جہاں تم جارے ان کو توحید کی دعوت دینا توحید سمجھ جائے تو نماز کی تلقین کرنا نماز کے بعد فرمایا کہ جب نماز کا طریقہ سیکھ لیں تو ان کو اگلی چیز بتانا ان اللہ قد افترض علیہم زکاة قد افترض علیہم صدقتن کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکاة فرض کی ہے تُوخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدْوَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ جو مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے گی اللہ کے رسول کی یہ واضح حدیث ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة کی رقم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اور جس کو دی جائے گی وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے غیر مسلم کو آپ زکاة کی رقم نہیں دے سکتے زکاة کہاں کہاں دے سکتے ہیں زکاة کے مسارف کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا آٹھ لوگوں کو ہم زکاة کی رقم دے سکتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے زکاة کے سارے مسارف بیان کر دی قرآن میں عام طور سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا مگر زکاة کی یہ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان زکاة کس کو دے سکتے ہیں مسئلہ آٹھ جگہوں پر دے سکتے ہیں نوہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں نوہ مسرف ہے ہی نہیں کہاں کہاں دے سکتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ آپ دیکھیں انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہا زکاة کے رقم آپ فقیروں کو دے سکتے ہیں فقیر کس کو کہتے ہیں جو غریب ہو محتاج ہو ضرورت مند ہو والمساکین مسکین کو دے سکتے ہیں مسکین بھی غریب کو کہتے ہیں ضرورت مند کو دیتے ہیں فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے فقیر مانگتا ہے مسکین مانگتا نہیں مسکین وہ صفید پوش ہے وہ خوددار ہے جو ضرورت مند ہے مگر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مانگنے والے کو بھی دو اور جو بیچارہ ضرورت مند ہے تمہیں محسوس ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو لیکن وہ مارے شرم کے مارے غیرت کے مارے خودداری کے تمہارے در پہ آتا نہیں ہے اس ضرورت مند کی بھی مدد کو اس کے بعد فرمایا تیسرا نمبر وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا زکاة کی رقم اسلامی حکومت کی طرف سے زکاة وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو تیع کیا جائے جن کا کام ہو زکاة کو وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنا ان کی تنخائیں ان کی اجرت ان کا مہنتانہ زکاة کے فنڈ سے دیا جائے گا یہ تیسرا زکاة کا مصرف وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا زکاة وصول کر کے اسلامی بیت المال تک پہنچانے والے ہیں تین لوگ ہو گئے نمبر چار وَالْمُعَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ زکاة کی رقم ان نومسلموں کو دی جائے گی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ابھی اسلام مکمل طریقے سے ان کے دل و دماغ میں جمع نہیں ہیں ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اور دنیاوی فتنوں سے دور کرنے کے لیے ان کو زکاة کے فنڈ سے رقم دی جائے گی چار ہو گئے نمبر پانچ وَفِرْ رِقَاب گردنوں کے چھوڑانے میں گلامی کا دور تھا گلاموں کو آزاد کرنے میں زکاة کی رقم دی جا سکتی کوئی مسلمان ہے وہ بے قصور ہے اس کے اوپر دنیا بھر کے جھوٹے کیس میں اس کو فسادیا گیا ہے اس کو چھوڑانے میں بھی اس کی مدد کرنے میں بھی ہم زکاة کی رقم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد پانچ ہو گئے نمبر چھے وَالْغَارِمِين قرضدار ہے کوئی اپنی ضرورت کے تحت اس نے قرضہ لیا اب بچارہ وہ دیوالیا ہو گیا اس کا وہ قرضہ نہیں چکا پا رہا ہے اب خود ضرورت مند ہے اور قرضدار اس کے گھر آ کر کے اس کو پریشان کر رہے ہیں اس قرضدار کو اس مقروض کو آپ زکاة کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں اور نمبر سات وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے جب جہاد فی سبیلِ اللہ ہو رہا ہو کفار و مشرقین کے غلاب جہاد ہو رہا ہو اس جہاد فی سبیلِ اللہ میں زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے بہت سارے اہلِ علم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے قرآن میں اللہ کی راہ میں کہا اس میں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جو چیزیں وہ بھی شامل ہیں ہمارے جو دینی مدارس ہیں جو دینی ادارے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اسلامی دعوت و تبلیغ کے بہت بڑا مرکز ہیں تمام اسلام کے مبلغین وہی سے تیار ہوتے ہیں عیمہ اور خطبہ وہی سے تیار ہوتے ہیں ہماری مسجدوں کے امام وہی سے تیار ہوتے ہیں ہمارے ممبروں کے خطیب حالانکہ بہت سارے علماء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں بھئی زکاة کی رقم مدارس میں نہیں دے سکتے یہ بھی ایک اسٹینڈ ہے ایک موقف ہے بہت سارے علماء کا لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آج ہندوستان میں چھوٹے بڑے ہزاروں مدرسیں ہیں اور یہ مدرسیں اب تک اسی زکاة کی رقم سے چلتے چلے آئے ہیں آج اگر ہم یہ فتوہ اپلائی کرتے ہیں بھئی یہ زکاة کی رقم آپ ان کو نہیں دے سکتے اور امت کے پاس اتنا دل نہیں ہے کہ لو مدرسوں کو چلائیں تو پھر صورت تو یہی بنی نا کہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائیں ان دینی اداروں کو بند کر دیا جائیں تو بھائیوں جو رہا سہا اسلام کے جو نشانات ہمارے سماج میں ہیں اسلام کی جو علامتیں ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی وہ بھی بند ہو جائیں گی تو یہ بڑی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ کا سوائے دین کی راہ میں دعوت و تبلیق کی راہ میں دینے کے کوئی اور مصرف نہیں ہے لہ� جو دینی ادارے ہیں خالص دینی ادارے ہیں وہاں آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں اگر وہاں غریب اور محتاج بچے پڑھتے ہیں بہت بہتر باتیں اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں اور وہ ادارے فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں بغیر فیس کے پڑھا رہے ہیں اور آج نائنٹی فائی پرسنٹ ادارے ایسے ہی ہیں تو آپ ان کو زکاة کی رقم دے سکتے ہیں اور آٹھوہ مصرف زکاة کا وہ ابنی سبیل کوئی مسافر ہے اگرچہ اپنے گھر کا وہ لقپتی ہے کر سفر میں برباد ہو گیا سفر میں ضرورت مند ہو گیا اس مسافر کو بھی آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں اللہ تعالی نے فریزتم من اللہ کہا کہ یہ ہماری طرف سے فریزہ ہے اس کو ہم نے طے کر دیا انہی آٹھ جگہوں پہ آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں مسجد میں آپ زکاة کی رقم نہیں دے سکتے ہیں مدارس کی بیلڈنگ بنوانے میں آپ زکاة کی رقم نہیں دے سکتے ہیں اسی طریقے سے کوئی کونہ خودوانا ہے یا رفائی اعمہ کا کام ہے پبلک ویلفیر کا کام ہے سڑکے بنوانا کونہ بنوانا ہے سرائے بنوانا ہے وہاں پر آپ زکاة کی رقم وہاں صدقہ دیں خیرات دیں وہاں آپ زکاة کی رقم نہیں دے سکتے ہیں زکاة سونے میں دینا ہے چاندی میں دینا ہے مال تجارت میں دینا ہے مویشی میں دینا ہے اور پھلوں اور سبزیوں اور زمین سے پیدا ہونے والے اناج میں دینا ہے چونکہ ہمارے ہاں کھیتی ہوتی نہیں مویشیوں کا کاربارنم اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کریں گے لیکن سونا چاندی اور تجارت کی تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھ سونے پر کتنی زکاة ہے سونے کے بارے میں اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھ کر کے موجودہ دور کے کلکولیشن کے اعتبار سے پچاسی گرام سونا یہ سونے کا نصاب ہے اگر کسی کے پاس پچاسی گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو زیورات کی شکل میں ہو سونے کے بسکٹوں کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں سونا اگر ہے تو اس پچاسی گرام سونے پر یا اس سے زیادہ سونے پر ڈھائی پرسنٹ آپ کو زکاة دینا ہے تو ایک شرط تو یہ ہے کہ پچاسی گرام سونا ہو اور دوسری شرط یہ ہے اس پر سال گزرا ہو ابھی آپ نے ایک مہینہ پہلے سونا لیا تو ابھی زکاة اس کے اوپر فرض نہیں جب تک سال پورا گزرا نہ ہو یہ بھی شرط ہے یہ بھی کنڈیشن ہے چاندی کی زکاة پانچ سو پنچانوے گرام چاندی ہے اگر آپ کے پاس پانچ سو پنچانوے گرام چاندی یا اس سے زیادہ چاندی ہے آپ کے اوپر زکاة فرض ہے زکاة دینا ہے کرنسی میں جو ہمارے ہاں کرنسی چلتی ہے نوٹ چلتا ہے پیسہ چلتا ہے اس میں ہم زکاة کو سونے کو اسٹینڈر مانیں گے یا چاندی کو یعنی اگر ہمارے پاس پچاسی گرام سونے کے برابر کیش رقم ہو تب زکاة دینا ہے یا پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کے برابر پیسہ ہو تب زکاة دینا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے احتیاط یہ ہے کہ چاندی کو نساب مانا جائے اگر پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس کیش رقم ہے اور سال اس پر گزر رہا ہے تو آپ کو زکاة اس کی ڈھائی پرسنٹ دینی ہے یہ ہو گیا سونے کا معاملہ چاندی کا معاملہ کرنسی کا معاملہ اب آ جائیے مال تجارت کے اوپر آپ کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں دکاندار ہیں تاجر ہیں آپ زکاة کیسے نکالیں گے تو یہ بات یاد رکھیں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ دکاندار کو اپنی پروفٹ پر زکاة دینا ہے نہیں بھائی صاحب دکاندار کو تاجر کو اپنی پروفٹ پر نہیں اپنے کیپٹل پر زکاة دینا ہے اپنے سرمایے پر زکاة دینا ہے آپ کی دکان میں آپ کی گدی پر آپ کے گھر پر جو آپ کے پاس اسٹاک ہے اس پر زکاة آپ کو دینی ہے اس اسٹاک کو آپ نوٹ کر لیں میرے پاس آپ سال میں رمضان میں زکاة نکالتے ہیں آپ رمضان میں ایک بار بیٹھ کر کے اپنے پاس جتنا ہی سٹاک ہے اس کو جوڑ لیں اس سٹاک میں کچھ ایسا مال بھی ہوگا جو بیکار ہو چکا ہے ایکسپائر ہو گیا ہے اس کو نہیں جوڑیں گیا کچھ ایسا مال بھی ہوگا جو خراب ہو چکا ہے اونے پونے بھکے گا کمدام میں بھکے گا اس کی کمدام کی ویلو آپ جوڑ لیں بیرل جو بھی سٹاک ہے اس کو آپ جوڑ لیں اور جو پیسہ آپ کو مارکٹ سے لینا ہے اس کو بھی شامل کر لیں اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہیں چیک کو بھی شامل کر لیں آپ تو یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر لیں جوڑ لیں اس کے بعد جو پیسہ آپ کو لوگوں کو دینا ہے اس کو مائنس کر لیں اگر آپ نے کسی دوسرے کا پیسہ اپنے کاروبار میں لگایا ہے اس کو بھی مائنس کر لیں جہاں جہاں دینا ہے آپ دیکھ لیں اس کو مائنس کر لیں اور اپنے پاس موجودہ کیش رقم بینک بیلنس اور اپنا اسٹاک ان سب کو جوڑ لیں اب جو رقم بنتی ہے یہ آپ کی زکاة کی رقم اس کا ڈھائی پرسنٹ آپ کو زکاة دینی ہے یہ ہم لوگ جو آنے پانے زکاة نکال دے چلو بھائی ہمارے پاس ہوگی دس لاکھی ملکیت ہوگی یہ غلط طریقہ ہے زکاة کوئی اندازے اور اسٹیمیٹ سے دینے والی چیز نہیں ہے زکاة یقین سے دینے والی چیز ہے آپ یعنی اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم کام سمجھیں اور جس طریقے سے آپ دنیا میں چھوٹے موٹے حساب کرتے ہیں آپ کی شریعت سے تعلق رکھتا ہے یہ حساب آپ پورا حساب کر کے اپنے مال کی صحیح زکاة نکالیں زکاة دیتے وقت کچھ باتوں کا خیال لکھیں زکاة اپنے علاقے کے لوگوں کو دینے میں ترجیح دیں اگر اپنے علاقے میں ضرورت مند نہ ہو تب دوسرے علاقوں کو دیں پہلے اپنے علاقوں کو ترجیح دینا جائیں اگر آپ کے رشتداروں میں آپ کے عیزہ و اقربہ میں زکاة کے مستحقین موجود ہیں تو ان کو ترجیح دیں ان کو پہلے زکاة دیں ان کو زکاة دینے میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا رشتداری کا ثواب بھی ملے گا زکاة دینے کا ثواب بھی ملے گا لیکن یاد رکھیں ان رشتداروں کو آپ زکاة نہیں دے سکتے جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہیں والدین کو زکاة نہیں دی جا سکتی اولاد کو زکاة نہیں دی جا سکتے بیوی کو زکاة نہیں دی جا سکتے کیونکہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمہ بھائی شادی شدہ ہے الگ رہتا ہے وہ ضرورت مند ہے اس کی کفالت ہمارے ذمہ نے اس کو زکاة کی رقم آپ دے سکتے ہیں بہن کی شادی ہو چکی ہے غریب ہے وہ بہنوں ہی غریب ہیں بھانجے غریب ہیں ان کو آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں ان کی کفالت آپ کے ذمہ نہیں یہاں تک کہ اگر بیوی کے پاس کچھ ایسے زیورات ہیں جو نصاف کو پہنچتے ہیں اور شوہر غریب ہیں تو اہل علم کہتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو بھی زکاة کی رقم دے سکتی ہے لیکن شوہر بیوی کو کسی حال میں زکاة کی رقم نہیں دے سکتا کیوں؟ کیونکہ بیوی کی کفالت شوہر کے ذمہ ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان بشتداروں کو آپ زکاة نہیں دیں گے جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہیں آپ نے کسی کو قرضہ دیا وہ بیچارہ غریب ہے قرضہ آدھا نہیں کر پا رہا ہے اب کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ رقم ہم نے جو اس کو دی ہے اس کو زکاة سمجھ کے اپنی زکاة میں سے مائنس کر لیں ایسا نہیں کریں گے آپ آپ نے اس کو قرضہ زکاة سمجھ کے نہیں دیا تھا اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے مجبور ہے ٹھیک ہے آپ اسے محلت دیں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا وہ دے گا نہیں دے رہا ہے تو آپ اس کو زکاة سمجھ کر کے اپنے مال میں سے مائنس نہیں کریں گے اسی طریقے سے آپ نے کسی کو قرضہ دیا اب وہ قرضہ ملنے کی امید نہیں ہے تو ہم جب اپنی زکاة کی رقم کلکولیٹ کریں گے تو اس رقم کو ہم شامل نہیں کریں گے مالی جی ہم نے ایک لاکھ روپیا کسی کو دیا اب وہ لے کر کے بیٹھ گیا بیمان ہو گیا وہ نہیں دے رہا ہے تو اس ایک لاکھ کو ہم ایڈ نہیں کریں گے لیکن اگر ہم نے قرضہ کسی کو دیا اور وہ قرضہ ہمیں ملنے والا ہے ایک سال بعد ملے گا چھ مہینہ بعد ملے گا یہ پتا ہے یقینی ہے تو اس کو ہم اپنے مال میں شامل کریں گے اور اس کی زکاة نکالیں گے ہاں جہاں رقم فس گئی ہے رقم ڈوب گئی ہے اب جب وہ ملے گی تب ہم اس کے بعد اس ایک سال کی زکاة نکالیں گے جب تک وہ رقم فسی ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اس کی زکاة ہم نہیں نکالیں گے تو یہ زکاة سے متعلق چند اہم مسائل ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی روشنی میں ہم اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکاة نکالیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے مالوں کی صحیح زکاة نکالنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں برکت اتا فرمائے اللہ ہمیں رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں ہر وبا ہر بلا ہر بیماری ہر مسئیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے رب العالمین اس ماہ مبارک میں اس برکت والے مہینے میں ہمیں کسرس سے عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے اس وائرس سے محفوظ رکھے رب العالمین ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے ظالموں کے ظلم سے شریعوں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین